بسم اللہ الرحمن الرحیم و ناجرین آپ کا مذہبان فیصل میرے اپنے نائے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج سکرین کے اوپر جو ہمارے مہمان آپ دیکھ رہے ہیں ان کا تعلق کوٹلی شہر سے ہے بہت ہی متحرک ہیں سوشل ہیں اور پاکستان پیپلز باٹی کے ساتھ ان کا بہت ہی گہرا تعلق ہے بٹوئیزم کے جو ہے وہ یہ ایک لحاظ سے جانسار سپائی ہیں آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شکریہ کرتے ہیں میرے مراد ردیف بشیر صاحب سب سے پہلے ردیف بشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ چونکہ میں آپ کی مصرفیات سے جو ہے وہ آگاہ ہوں آپ کی مصرفیات بہت زیادہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت ہی نظریاتی اور جذباتی آپ کا تعلق ہے اور یہ سارے لوگ جانتے ہیں اس کے باوجود ان بلدیتی الیکشن میں بغاوت کیوں سر سب سے پہلے تو میں فیصل صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم جیسے جانوں کو ہمیشہ عزت اور اصلاف زائی ہماری کی ہے جس پر میں آپ کا مشکور ہوں پارٹی کے جو بلدیتی الیکشن کے حوالے سے جو ٹکٹ کی جو بات ہے تو مجھے کچھ دن پہلے کہا گیا کہ پھر پارٹی وار نوبر تین کا ٹکٹ آپ کو دیا جائے گا تو میں نے اپنے بینوئی نصیر چودری کو کی درخواست دی پارٹی کو تو پھر میں نے پارٹی سے کہا بھی اگر آپ ہمیں ٹکٹ دیں گے تو ہم الیکشن لڑیں گے اگر نہ ہوا تو ہم ٹھیک جس کو بھی ٹکٹ ملا ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن جب پارٹی نے ٹکٹ دوسرے امیدوار کو دے دیا تو پارٹی نے اتنا بھی گوارہ نہیں کیا کہ ہم اعتماد میں لے لیتے میری سٹرگل آپ کے سامنے ہے پچیس سال میں نے اپنے پارٹی کو دیئے ہیں جو کے مزید جو میری باقی زندگی بھی ہے وہ بھی پارٹی کے لیتے ہیں یہ بہت تو آپ کے سمجھ میں آگئی پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا اور آپ نے کبھی بھی پارٹی کے ساتھ بغاوت نہیں کی لیکن اس دفعہ اپنا امیدوار لانا کیوں ضروری ہو گیا تھا فیصل صاحب پیپس پارٹی کا نام ہی بغاوت ہے پیپس پارٹی کا نظریہ ہی بغاوت ہے جب کارٹنوں کے ساتھ زیادتیاں ہونا انصافیاں ہو آج سے کوئی آٹھ نو ماہ پہلے بھی میں نے آپ کو انٹریو دیا تھا جس بارے میں مجھے سیٹی کا جنرل سیکرٹری بنایا جا رہا تھا لیکن ہمارے پارٹی صدر صاحب کو کچھ مجبوریاں آ رہے آ گئی تو انہوں نے مجھے سین این ایب صدر کے عدے پہ مجھے انہوں نے میرا الانس کیا تو پھر میں نے اس میں استیفہ دے دیا کیوں کہ مجھے جنرل سیکرٹری کا کہا کہ انہوں نے پھر مجھے ان کی کچھ مجبوریاں ہوں گی حیران کن بات ہے کہ ردیف بشیر کو ٹک ٹون کی تقسیم کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا بہت حیران کن بات ہے سر سر یہی دکھ ہے کہ نظریاتی لوگوں کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے آپ میرے ساتھ آپ دیکھ لیں سکاف راجہ ان کی ایک بڑی طویل جدو جہد ہے سعید بجار جو ہے ان کی بھی بڑی ایک طویل جدو جہد ہے اس کے بعد ٹھیک دار نمبردار بشیر صاحب ہیں جو کومر سے تلق رکھتے ہیں ان کی بھی ایک بڑی جدو جہدہ پارٹی میں سمجھ نیری آ رہے کہ پارٹی کے صدر پریجماعت وہ پارٹی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اگر وار نمبر تین میں پھر پارٹی کا ٹکر جو ہے وہ کسی دوسرے امیدوار کے پاس ہے اگر وہ اور پارٹی کا کوئی وفت آپ کے پاس آتا ہے آپ کو منانے کے لیے تو آپ کا جواب کیا ہوگا سارا وقت گزر چکا ہے پانچ دن میں انتظار کرتا رہا کہ پارٹی کی حضرت مجھ سے رابطہ کرے گی ہمارے پاس آئے گی ہمارے جو ایشویں ہمارے جو مسائل ہیں جو ہمارے جو تحفظات تھے وہ دور کرے گی لیکن کسی نے بھی گوارہ نہیں سمجھا کہ ہمارے پاس آنے کا بڑی بات کہہ رہی ہے آپ کو منانے کے لیے کوئی شخص نہیں آیا کوئی شخص نہیں آیا اگر وہ آپ بھی آئیں تو آپ تو پھر اٹھائیس تاریخ کے بعد ہی بات ہوگی اب ہمہ الیکشن میں اس لیے جا رہے ہیں ہمارے لوگ ہیں جو جنہوں نے ہمیں ہماری بھرپورٹ سپورٹ سر مذاکرات کے دروازے آپ کی طرف سے بند بلکل مکمل بات ہے بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں بلکل بات بریکنگ نیوز دے رہے ہیں جی جی ہاں میں نے پارٹی کے پیپلز پارٹی کا وفد آپ کے پاس آتا ہے تو ردیف بشیر مذاکرات نہیں کریں گے پیپلز پارٹی کا وفد پیپلز پارٹی پارٹی کے اوپر وردار ڈالی ہے اب وردار ڈالنے کے وقت برکنوں کے پاس ہے اب برکر وردار ڈالیں گے ان کے ساتھ کیونکہ وار نمبر تین کے جتنا بھی پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ نظریاتی لوگ ہیں وہ میرے اتیار کردہ لوگ ہیں تو وہ ان سب کے ہمارے پاس سمایت آزاد امین دوارہ تو لے آئے ہیں تو اس کے بعد الیکشن کے بعد کیا کریں گے پارٹی کو خیر بات کہہ دیں گے کیا کریں گے فیصل صاحب پارٹی کو میں نے زندگی کے پچیس سال دی ہیں پارٹی میرے خون میں شامل ہے پارٹی زرفکار لی بھٹو کی ہے پارٹی شید بینزی بھٹو کی ہے زندگی کی جو آخری زندگی کا علمہ ہوگا وہ بھی پارٹی کے لیے ہے پارٹی سوچنے کا میں چھوڑنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا پارٹی میری ہے پارٹی غریب میند کشوں کے پارٹی ہے کیوں اتنے متاثر ہیں پیپلز پارٹی سے کیوں پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ پچیس سال سے جو ہے وہ اس کے ساتھ اتنی گہری نسبت قائم رکھی ہوئی ہے پارٹی کے نظریہ ہے جو جو شہید رفکار لی بھٹو نے اس ملک کے لوگوں کو ایک آئین دیا ہے زبان دیا ہے ہاریوں کو اٹھا کے انہوں نے الیکشن لڑایا ہے انہیں اسمبلیوں تک پہنچا ہے پیپلز پارٹی ہوای جماعت ہے جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے آپ نے کل اپنے نامزاد کردہ امیدوار کے دفتر کا افتتا کیا کون سے خاص لوگوں اس افتتا ہی تقریب میں شامل تھے فیصل صاحب یہ کارٹ تو ہم الیکشن میں کھیلیں گے کہ کون کون ہمارے ساتھ لوگ ہیں لیکن پھر بھی میں نام لے لوں جن میں پھر اس پارٹی کے سابق وارڈ کے صدریں نسیم جنگیال صاحب ہیں اس کے بعد خالد مغل صاحب ہیں سابق سٹوڈنٹ رہے ہیں پی ایس اف سے ان کا تعلق تھا اس کے بعد اشفاق یوسف ہیں جو اس کے بعد نعیم عباس ہیں اور بھی ایسی بہت سی شخصیات ہیں جو کہ سر وارڈ نمبر تین کے بنیادی مسائل کیا ہیں سر ہمارا جو آپ کو پتا ہے شہیم اللہ بلیاء مللہ جامعہ یہ پیس پارٹی کا گاڑ ہے تو سب سے ازا غربت شہیم اللہ اور بلیاء مللے میں ہے ہمارے لوگ ایک ایک مکان کے ان کا مکان ہے تین کمرے اور تین فیملیاں رہ رہی ہیں سب سے بنیادی ہمارا ایشو یہ ہے کہ کم سے کم ان لوگوں کو ایک بستی بنائی جائے بینزی بوٹو شہید بستی بنائی جائے زرفقالی بوٹو بستی بنائی جائے شہر میں کے مضافات کے ساتھ کتنی جگہیں جن میں خالصہ سرکار لوگوں اس پر قابض ہوئے ہیں ایسے لوگوں میں ہمارا یہ ہے کہ ان لوگوں کو کم سے کم پانچ پانچ داتس ملین کپلار دیے جائیں تو دوسرا ہمارا جو سب سے بڑا دوسرا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بیروزگاری کا یہی آپ کا منشور بھی ہے جی جی یہی منشور ہے ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ ہیں لیکن ان کو نوکرییں نہیں دی جاری کہیں ایسے ہمارے نوجوان ہیں جب وہ میکموں میں جاتے ہیں کہا جاتا ہے یہ آپ کا شیم اللے سے تعلق ہے آپ بھی بس پارٹیز ہیں کہ آپ کو پھر نظرانداز ہونے کیا جاتا ہے پارٹی کے وجہ سے جب پارٹی کے وجہ سے جب اس پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو پھر بھی ہم اس وقت بھی اپوزیشن اس وقت برادری عظم شروع ہو جاتا ہے جی جی برادری عظم شروع ہو جاتی ہے ہمارے لوگوں کو ایک چپڑاسی تاکہ ہم برتھی نہیں کروا سکتے تو اس کے لیے ہماری جو جنگ ہے بغاوت کریں نہ باہر نکلیں نہ نظام کے خلاف بغاوت کریں برادری عظم کے خلاف بغاوت کریں تاثب کے خلاف بغاوت کریں کیوں بغاوت نہیں کرتے فیصل بھائی پارٹی میں اس وقت مضمت جو ہے وہ میں ہی کر رہا ہوں وہ آپ کو بھی پتا ہے وہ تمام میڈیا والوں کو پتا ہے پارٹی والوں کو پتا ہے پارٹی میں رہ کے لڑائی لڑنا وہ سب کے مفاد میں ہے کیونکہ پھر اس پارٹی کسی کی جاگیری تو ہے نہیں ہے اس میں رہ کے ہم لڑائی لڑیں گے تو یہی پھر اس پارٹی اس نظام کو بدلے گی آپ نے باقی لوگوں کا بھی ذکر کیا جن کو ٹکٹ نہیں ملا آپ لوگوں کی آپس میں کوئی انڈسٹیننگ کوئی میٹنگ وغیرہ کی آپ لوگوں نے کیا لاحی عمل ہوگا آپ کا بالکل میں نے میٹنگ کی ہے سکاف راجہ صاحب سے میری بات ہوئی ہے کہ ان نے بھی کہا کہ ہم لوگ پارٹی کے لوگ ہیں ہم نے پارٹی کو زندگی دی اپنی تو پارٹی چھوڑنے کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کوئی خوش فہمی میں مات رہے پارٹی کو باغی لوگوں کو شوکاز نوٹس بھی جاری ہو جاتے ہیں زبردستی نکال دیا جاتا ہے آپ کے ساتھ بھی کئی ایسا نہ ہو جائے فیصل صاحب شوکاز نوٹس ہاتے جاتے رہتے ہیں پارٹی سے جو دلی عقیدت ہے جو پیار ہے تو وہ تو کوئی ہم سے ختم نہیں کر سکتا نہ کوئی ہم سے پارٹی چھڑوا سکتا ہے تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہیں جو ایسے گس بیٹھی ہیں جو ورداتیے لوگ ہیں ان کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا جائے جب مجھے جنرل سیکرٹری مجھے نہیں بنایا گیا میں نے انٹرو دیا پھر شہیز افکالی بھٹو کی برسی جاب آئی تو میں نے الادہ اپنا ایک فنکشن کیا ایک بڑی ریلی نکال کے یہ ثابت کیا کہ پیپس پارٹی کے لوگ نظریاتی لوگوں کے ساتھ ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ کوئی ہمیں کہے کہ پارٹی سے نکال دے تو نہ پارٹی ایسا کرے گی آپ کے گھر میں برسی کا جو فنکشن ہوتا ہے برسی کا جو پرورام ہوتا ہے وہ کتنے عرصے سے ہو رہا ہے ساری یہ گھر میں بھی ہوتا ہے تو ملہ شہی میں ہم پچیس سال سے یہ ریت میں نے چلائی ہوئی ہے میں آٹھ تس سال کا تھا جب میں نے شہیز افکالی بھٹو کی برسی کی تھی دو کلو چاول پکا کے تو میرے ساتھ جو میری ٹیم تھی نعیم عباس پچیس سال سے سلسلہ جاری ہو ساری جی بالکل جاری ہو ساری آگے شہیز بینزی بھٹو کی برسی بھی اسی طرح بنائی جا رہی ہے سالگیرہ کی جو ایونٹ ہے وہ ملہ شہی میں بلدیاتی الیکشن سے سیاسی نظام کے اوپر کتنا مصبت اثر پڑے گا ساری اسی وجہ سے تو بلدیاتی الیکشن رکوانے کی سازش کی جا رہی ہے کہ جو گراس روڈ لیول کے لوگ ہیں وہ آگے آئیں گے کیونکہ پھر سیاست جو مروسیت کی سیاست ہمارے سیاستدانوں نے بنائی ہوئی ہے باپ کے بعد بیٹا آ جاتا ہے بیٹے کے بعد پوتا آ جاتا ہے اس کا بیٹا آ جاتا ہے اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے صدی اور کھری بات کرنے کی عادت آپ کے اندر کیسے آئی اور کہاں سے آئی یہ پیوز پارٹی کی وجہ سے شید بینزی بوٹو کی وجہ سے شید افکالی بوٹو کے فلسفے اور نظریہ کی وجہ سے آپ نے اپنے امیدوار کو وارڈ نمبر تین کے اندر کھڑا کر دیا ہے کیا پیغام دیں گے اپنے ووٹرز کو اپنے ووٹرز کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ لوگوں نے جس طرح مجھے عزت دی ہے جس طرح آپ لوگوں نے میرے ساتھ ہمدردی کی ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ نکلیں اپنے پارٹی کے لوگوں کا میں مشکول ہوں کہ جنہوں نے ہر مشکلات میں میرا ساتھ دیا ہے جو اس وقت وہ ہمارے ساتھ جو لوگ چار رہے ہیں تو ہم ایک سرپرائز دیں گے الیکشن والے دن تو اپنے لوگوں سے کہوں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ووٹ پول کریں وہ بھی اپنے نظریاتی لوگوں کو ووٹ دیں ان لوگوں کو مت دیں جو لوگ چور دروازے سے جا کے ٹکر لے آتے ہیں جو کہ لوگوں کے کوئی غزب کرتے ہیں ان لوگوں کو مسرد کریں اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی بھی میر بنانے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے تو پھر آپ کا ووٹ پیپلز پارٹی کے طرف ہی ہوگا یا کیا فیصلہ کریں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے یہ اس ووٹ کا جو جو ووٹ ہوگا یہ میرے جو جس طرح وہ کہیں گے میں اپنے لوگوں کا پھر بھی مشکور ہوں کہ میں ان سے باہر نہیں نکل سوں گا ردیف پشیر صاحب نے پھر کھل کر باتیں کی ہیں سیدھی اور کھری بات کرنے کے عادت کہاں سے پڑی یہ بھی بتا دیا ہے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں کیوں جو ہے وہ بغاوت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیا ان کے اس عمل کو باغی کہنا یا بغاوت کہنا درست عمل ہے ناظرین اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بالخصص وارڈ نمبر تین کے لوگوں سے میں نے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اگر جیت جاتے ہیں تو فیصلہ عوام کو ہوگا وارڈ نمبر تین کے لوگوں کا ہوگا اس امید کے ساتھ کہ آپ کی رائے آپ کی تجاویز آتی رہیں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ